مریم نے شوہن کو کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ بیعث مبارثہ نہیں کیا بلکہ جو وہ کل سکتی تھی اس نے کیا ہیلیلویہ بہت زیادہ تعلی ہے یہ سوپی جزارتی ہر وہ دن ہر وہ وقت ہر وہ لمحہ جو ہم خداوند کی حضوریہ پر گزارتے ہیں وہ با حرکت ہے دنیا میں آپ کو کہیں بھی کسی ملک میں کسی جگہ پر کسی بھی درہ سے سکونہ مل رہا ہو خداوند کی حضوری بیسٹ جگہ ہے جہاں آپ سکونہ سے کر سکیں کمفرٹ انگلیش میں کمفرٹ کا مطلب ہے تسلی پانا اتمنان پانا سکون پانا کہتا ہے خدا کا مدد دعوت کہ وہ مجھے ہری ہری چراغہوں پر لے چلتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے بحال کرنا ریسٹور کرنا خوشی چہرے پیانا شادمانی زندگی کے اندر آنا یہ خداوند کی مجھے بھی کس پار سے ہے آج کا دن آپ سب کو مبارک ہو اور کرونا جیسی بابا کی اندر بھی خدا نے ہمیں اپنی قواہی کے لیے زندہ رکھا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج خدا کے کلام میں سے ہم برساتھ نکالیے گا مرکس کی انجیل مرکس رسول کی انجیل ہے اور اس کا چوبوں باب اور اس کی تیسری آج سے ہم خدا کا کلام پڑھے گئے آپ کے اتردان میں کیا ہے یہ آج ہمارا ٹوپک ہے اور اس ٹوپک کو ہمیں آگے لے کر جائیں آپ کے اتردان میں کیا ہے ایک عورت ہے یہ عورت ایک گھار کی اندر موجود ایک شخص نے جس کا نام شمون تھا ایک عورت ہے یہ عورت ایک گھار کی اندر موجود ایک شخص نے جس کا نام شمون تھا اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ شمون پوڑی تھا ہمیں اس بان تو بن جاتے ہیں لیکن کس چیزیں مست کر جاتے ہیں کہ تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور یونانی سے جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ترجمہ ہوا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کیا چاہتا ہے خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں کیا ہے شمون پوڑی نے یسو کو بلائے اپنے گھر لیکن کیا ہوا ہے کہ اس نے یسو مسیح کے پون آت ہوئے یہودی روایت ہے آج بھی یہودیوں کے گھر میں جو میں مہاں آتے ہیں ان کی پون دھوئے جاتے ہیں دروازے کے بھی پھر ان کو اندر داخل کیا جاتا ہے اس لیے یہ واقعہ موجود ہے اس کا نام مریم ہے اس نے جب دیکھا کہ یسو مسیح کے پون آئیت ہوئے گئے مریم نے شمون کو کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ بیعث مباسہ نہیں کیا بلکہ جو وہ کر سکتی تھی اس نے کیا آج جو ہم چیخیں گے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں باقی کام خدا کرے جو میں کر سکتا ہوں وہ دو میں کروں مریم نے اس چانس کو مسنا کیا اس کو پتا تھا کہ یسو مسیح کے قدم کتنے مباری قدم ہیں یہ اتر دان جو تھا اس کے اندر بیش قیمت بہت قیمتی اتر موجود تھا اور تاریخ بتا کی ہے ہسٹری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ ہوتی لڑکیاں اتر دان کے اندر اتر جو سٹور کرتی تھی وہ اپنے شادی کے لیے سٹور کرتی تھی اور جب ان کا دور ہاں ان کو بیانے کے لیے آتا وہ اتر دان توڑ تھی اور خشبو پورے علاقے میں جاتی اور لوگوں کو پتہ چاہ جاتا کہ فرانی جگہ پہ آج کسی کی شادی ہو رہی ہے لڑکی اور کمانی لڑکی اپنے آپ کو دلہے کے لیے تیار کرنے کے لیے اتر دان کے اندر بیش قیمت اتر جو ہے وہ جمع کرتی تھی اور اس کی قیمت بلکی ہوئی ہے کہ اتر تین سو دینار سے زیادہ مبکہ غریبوں کو دیا جا سکتا تھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بہت افہم خدا کا حصہ اتنے جنونی ہو جاتے ہیں دینے لینے کے معاملے میں یا اتنا زیادہ ہم جذبے سے بھا جاتے ہیں کہ خدا کا حصہ پہ غریبوں کو دے دیتے ہیں جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا ہے جو غریبوں کا ہے وہ غریبوں کو دینا ہے اپنی عزت یسو کے قدموں میں نچھاور کر دیا یسو میں بہت زیادہ میر تو نہیں ہوں یسو میرے پاس بہت زیادہ بینٹ بیننس تو نہیں ہے میں سردار کہن بھی نہیں ہوں میرا کوئی بہت بڑا ٹائٹل بھی نہیں ہے میرا کوئی بزنس بھی نہیں ہے لیکن جو میرے پاس ہے وہ تیرا ہے ہیلیلویہ جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں اور بائی بل مقدس میں لکھا ہے بلانے والا شامون ہے لیکن لکھا ہے کہ یسو مسی کی نگاہ مریم پر گئے تب خدا زندگی میں کام کرتا ہے کسی طرق بھی ٹوٹتے ہیں ایسے نہیں ٹوٹتے اس کو یسو کی پرسنیلٹی کا اندازہ تھا اس کو یسو کی قدرت کا پتہ تھا اس کے یسو کی قدم جو مباری قدم تھے ان کی عزت تھی کسی کے کہنے بر نہیں باقی اس نے جو اس کے پاس تھا جو اس نے کرنا تھا اس نے کر دیا اس لیے مہربانے کر کے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں شامون کا مو بان گیا ہے فاکیفریسیوں کا مو بان گیا ہے شگرتوں کا مو بان گیا ہے لیکن یسو کی مو پہ سمائل آگئی ہے کیوں کیونکہ مریم نے اچھا کیا ہے چھوٹ بکا سکتی تھی میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں بطول خدا کے خادم آپ جو کچھ خدا کے لیے کر سکتے ہیں وہ کہہ خدا کوئی بھی آپ کو ایسا کام نہیں کہے گا جو آپ کی طوقوں سے بہار ہو جو آپ نہیں کر سکتے اور خدا کی دوئے کرنا ہی لگا ہے اگر آپ کے پاس داثر پر کی مجاہش ہے تو خدا آپ کو یہ نہیں کہہ گا اگر دس ہے تو دس راہو دیں اگر پیس ہے تو پیس راہو دیں پچاس ہے تو پچاس راہو دیں نظریہ کے رکھنا ہے کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں خدا کی جلالتی جب ہمارے اندر کوئی اور چیز آ سکتا آ جاتی ہے تو پھر خدا کا جلال مفتد ہو جاتا ہے لیکنہ اس کبڑی عورت کے بارے میں وہ جو کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا دو دمڑیاں سی دو دمڑیاں انہیں پارے دیئے ہیں اترہ ہزاروں مالے بھی آ رہے ہو گی بڑے بڑے دینار لے گھر بھی آ رہے ہو گے ڈال رہے ہو گے ڈوکنی بھی کسی پر یسو کی نظر نہیں گئی اس عورت پر اس بھوڑی عورت پر کبڑی عورت پر یسو کی نظر چلے گی اور یسو نے کہا اس نے سب سے جیزا ڈالا اس کی نکہ نہیں میری طرف دی جو کچھ ہو کر سکتی تھی اس نے کیا پرانے آتنامہ میں سلاتین کی دوسری کتاب ہے سلاتین کی دوسری کتاب اس کا باب ندر پان شورس کی پہلی آیت سے خدا کی کلام میں لکھا ہے اور شاہِ ارام کے لشکر کے سردار نومان اپنے آقا کے نزدیک موزز و مکرم شخص تھا کیونکہ خدا من نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی وہ سبردست سور ماں بھی تھا لیکن کوڑی تھا اور ارامی ڈال بان کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے رہے تھے وہ نومان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بیوی سے کہا کانش میرا آقا یعنی کہ نومان کوڑی اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہوں میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفاں دے دیتا سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے آگے نامیات میں لکھا ہے سو نومان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علی شاہ کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا سٹوری اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ ہے وہ کوڑی ہے اس کے جسم پر کوڑ ہے تو ایک چھوٹی بچی کو اسیر کر کے یعنی کہ غلام بنا کر جو ہے وہ لائے گیا تانومان کے گھر میں اور یہ لڑکی جو تھی اسرائیلی لڑکی تھی یہ خدا کی قوم کی لڑکی تھی تو جب اس نے دیکھا کہ میرے آقا جو ہے اس کے بدن کے اوپر کوڑ ہے تو اس نے ذکر کیا کہ کاش میرا آقا کہاں ہوتا سامریہ میں ہوتا سامریہ میں کیوں ہوتا وہاں ایک نبی ایک خدا کا بندہ علیشہ نام ہے جو بڑے بڑے جو بیمار اس کے پاس آتے ہیں وہی خدا کے نام سے دعا کرتا ہے اور وہ ٹھیک گھوڑا دے چودمی آئے تب اس نے اتر کر برد خدا کی کہنے کے مطابق یردن میں ساتھ گھوڑے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مارد ہو گیا اور وہ پاک ساف ہو گیا وہ کھوڑی نمان بادشاہ بدن پر کھوڑ ایک چھوٹی بچی جو اتار سکتی تھی اس نے کیا وہ بچی جو ہے وہ بہت بڑا کام نہیں کر سکتی تھی وہ شاید بادشاہ کے سامنے بھی پیس نہیں ہو سکتی تھی وہ تو اس کے دھر میں کام کرتی تھی وہ تو اسیر تھی وہ تو غلام تھی کلام آپ کے اندر ہو وہ رکھ نہیں سکتا ترس آپ کے اندر ہو وہ رکھ نہیں سکتا آپ کے اندر لوگوں کا احساس ہو وہ رکھ نہیں سکتا آپ کے اندر خدا کی محبت ہو وہ رکھ نہیں سکتی لوگ اتنا مرزی دوبانے کی کوشش کریں فقط شرط یہ ہے کہ ہو خدا کی محبت اور اس چھوٹی سی بچے کی چھوٹی سی بات نے کیا کیا اپنے ہاتھ کا کوئی شفاہ بچ کی مریم کا دل حسوسی کے لیے صاف تھا جو وہ کر سکتی تھی اس رڑکی کا دل اپنے آقا اپنے بادشاہ کے لیے دل اس کا صاف تھا اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیوں سیر کر کے لائے گیا ہے مجھے کیوں پپڑ گیاں لائے گیا ہے میں اساس خمتری کا شکار ہوں میں اپنے خارباروں سے ادوار سوں انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے یہ ہوتا کون ہے کوئی ایسی بار پائٹنم قدس میں نہیں کی قبول یہ جس کے اندر ہے اور اس نے گواہی بہت بڑی دیلی مریم نے یہ نہیں کہا سموں تو نے کیا کیا تو نے یسو کو بلا کہنے یسو برانہ آندا سی دیکھونی سی مدہ بھی کی کرنا سی نو کوئی ایسی بات نہیں جو مریم کر سکتی تھی اس نے کیا جب سوال اٹھا ہے تمہارے پاس کیا ہے اس رڑکے نے چوکلے سمیتا نہیں روٹی ہے یسو میرے کو آئے پیش کر دی اپنے آپ کو زلٹ کے نکلا ہے سارا لوگوں نے سب کھا لیا ہے تو بارہ ٹوکلے جہاں ٹوکلوں کی بھی وہاں سے کھا لے گئے چھوٹا سا بچہ جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے بہت بڑا عقنا کریں بہت اگر ہزاردہ نوڈ نہیں اتنا دو پانی دے دے وہ پانی خدا اس پانچ میں بھی انٹرسٹ دیتا ہے شاید ہزاروں والوں میں خدا انٹرسٹ نہیں دے رہا ہوں کس نیت سے دے رہے ہیں آپ کی نیت جو ہے وہ صاف ہے خدا پانچ میں بھی ہزاروں جیسی برکر ڈال سکتا ہے خدا کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں خدا کی محبت میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں بھیڑ کی طرف نہ دیکھیں اس لڑکے نے بھیڑ کی بروانی کی اس نے یسو کی بروانی کی ہے وہ آواز کس کی ہے جو کہہ رہی ہے آپ کے پاس کیا ہے خدا جو ہے وہ مبارک خدا ہے اس لئے دول خدا کا بندہ کہتا ہے اے میری جان خدا مند کو مبارک ہے اور جو کچھ لجمہ ہے وہ اس کے قدوس نام کو مبارک ہے جو کچھ آپ پڑ سکتے ہیں خدا کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کی پرستش کرنا چرو کریں ہم دستائش کرنا چرو کریں کلام پڑھنا چرو کریں دعا اور روزے میں پھیرنا چرو کریں خدا آپ کو بلس کرے گا خدا آپ کو بد کر دے گا مایوسی چھوڑ دیں دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں خدا کا گھر میں کیسے خوبصور بنا سکتا ہوں بنا سکتی ہوں خدا کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں دا نہ چرو کر دے گا اگر آپ نے آج تک چرچ کی فکر نہیں کی خدا کی کاموں کی فکر نہیں کی آج جا کر آپ نے سوچنا ہے یہ میں کھار سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا یہ پیسے آپ چرچ میں دیں اگر آپ دیں گے تو برکت خدا آپ کو دیں گے اگر آپ کو کوئی اور کلام چرچ کی بہتری کیلئے کر سکتے ہیں کھریں آپ اور خدا پھر دیکھنا خدا آپ کے ہاتھوں کی درم دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کس نیت سے دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں اور جیسے آپ خدا کے حضور میں خدا کے لیے جو کچھ کا سکتے ہیں وہ کریں گے تو خدا پر جو کچھ کا سکتا ہے وہ آپ کے لیے کرے گا وہ آپ کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول دے گا وہ آپ کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول کر ایسے برکت برسائے گا کلام میں لکھا ہے آپ کے گھروں میں رہنے کے لیے جہاں نہیں ایسا ہمارا خورا ہے آج ہم خدا کی منصوبے میں اگر آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انکرنس کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے کچھ کریں اور جو کر سکتے ہیں وہاں کچھ کریں آپ کے صرف کچھ کریں گے اور ہم دعا ہوں